اسلام علیکم ڈیر ویورز آج یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ڈولی باغ روڈ کے حوالے سے ہے اور ہم میں سے ہر ایک جو شخص اس روڈ کے اوپر سفر کرتا ہے وہ اس کی کنڈیشن سے اچھی طرح واقف ہے مگر ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم روزانہ اس روڈ کے اوپر سفر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی کنڈیشن سے بھی اچھی طرح واقف ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس روڈ کا فورٹی پرسنٹ جو ہے نا یہ روڈ کا حصہ جو ہے وہ کریک ہو چکا ہے وہ ڈیمج ہو چکا ہے یہاں پہ ایسے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر اگر بارش ہو جائے خدا نہ خاصتہ تو یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے جارے موٹر سیکل والے یا اس طرح چھوٹی گاڑیوں والے وہ تو سمجھ لیں کہ بالکل ایک سلاب کی اسی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو حکام ہیں ہمارے یا جو محکمہ شہرات والے ہیں یا آپ کے اندر مٹی بڑھ دیتے ہیں اور وہ کیچڑ اور فیسلن اور گندگی تو آپ جو بھی اس سے گزرتا ہے یا جو بھی اس سے ریلیٹیڈ ہے وہ اس کنڈیشن سے اچھی طرح واقف ہے مگر ویڈو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے حقوق کی جنگ لڑیں دوسروں تک شیئر کریں گے اس انفارمیشن کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اس کے اوپر لائکس آنے چاہیے کمنٹس آنے چاہیے حکام تک یہ بات پہنچنے چاہیے روڑیں یہ روڑوں کی کنڈیشن آپ ذرا دیکھیں اگر خدا نہ خاص تک کوئی امرجنسی کی صورت ہو کسی مریض کو باغ تک لے کے جانا ہو تو وہ جو کچھ اس میں ہے وہ مجھے یہ بتائیں خدا رہا کیا وہ پہنچ سکتا ہے اس طرح کی روڑ اس طرح کی امرجنسی کی کنڈیشن میں وہ کسی ہسپیٹل تک پہنچ سکتا ہے ان روڑوں سے گزر کر یہاں پہ گڑے ایسے ایسے پڑے ہوئے ہیں جب یہ روڑ بن رہی تھی اس وقت انتہائی ناکس میٹریل کا یوز کیا گیا اور اس بات کی یعنی جو آگائی تھی وہ حکام بالا کو دی گئی مگر وہاں پہ جو سسٹم چلتا ہے جو ٹھیکتاری نظام چاہ رہا ہے اس سے آپ باخوبی واقع ہیں ہم لوگ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ہم جو خاص کر شرکی والے ہیں ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے یعنی جو حکمران ہوتا ہے وہ ہمارے حقوق ہماری دیلیز تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ تو ایک اسلامی فلائی ریاست کا تصور ہے آپ کون سا تصور لے کے آئے ہو کہتے ہیں ووڈ کس پارٹی کو دیا تھا جو ایم ایلے ہوتا ہے ایم ایلے ہوتا ہے وہ جس حلقے کا ہوتا ہے ساری عوام اس نے ووڈ کسی کو بھی دیا تھا تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی رائعہ میں ہوتا ہے اور اس کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری اس کے اوپر آئید ہوتی ہے اگر ہم اپنے حکمرانوں سے اپنے ان ذمہ داروں سے کسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہمیں یہ مسائل ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کس پارٹیز ہیں یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے یہ آپ سمیتے ہیں جمہوریت نہیں ہوتی ہے یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی ہم ان روڑوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے اس اجتماعیت کے مفاد کی خاطر ہمیں آواز بلاند بھی کرنے چاہیے یہ جو ٹرانسپورٹر ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ٹرانسپورٹر جو جن کی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں یہاں پہ روزانہ وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں روزانہ ٹیکس پے کرتے ہیں کیا یہ جو آپ کے جو میک میں جتنے بھی ہیں کیا یہ آپ کے ٹیکسز کی بدولت ہی نہیں چاہ رہے ہیں کیا آپ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ہر ہر ٹیکس دیتے ہیں بھئی آپ یہ اچھی طرح یاد رکھیں آپ ایک مارچس کی ڈبیا بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں آپ موبائل کے اندر کال کرنے کے لیے اپنا پرسنل کام اپنے ضرورت کے لیے آپ کال کرنے کے لیے اس میں سو روپے کا کارڈ ڈلواتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پیسے آپ سے کارڈ لیتے ہیں تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ سارے جتنے بھی مفادات ہیں ان ٹیکسز کی مد سے اس کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے یہ کوئی اپنے گھر سے تھوڑے ہی لگاتے ہیں یہ اگر آپ ان کو کہتے ہیں بھئی ہمیں یہ کام یہ کہتے ہیں ہم نے روڈ دے دیجی احسان کی ہمارے اوپر روڈ دے کے احسان کی ہے پل دی ہے تو احسان کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داریوں میں آتا ہے ہر فرد تک ان کی ضروریات ان کے گھروں کی تحلیز تک مہنچانا ان کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے اور ہم لوگ ہیں جی کہ ہر پائنچ سال کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈگڈگی بجاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں یہ بندر سمجھتے ہیں جیسے پائنچ سال بعد مداری آئے گا ڈگڈگی بجائے گا ہم اس کے ڈول باجے اور ڈگڈگی کے اوپر ناجدہ سٹارٹ ہو جائیں گے پلیز یہ بات ان حکام تک پہنچا دیں اب یہ دور ختم ہو گیا ہے ابھی ہر فرد باشور ہو چکا ہے جی وہ اپنے حقوق کی خاطر آواز بلند کرنا بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ کے یہ جو اداریں اس کے اندر آپ نے اپنے یا تو آپ نے اپنے من پسند افراد بٹھائے ہوئے ہیں جو اس وقت آپ کے ووٹنگ کے دوران آپ کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر من مرزی کرتے ہیں یا ناکس میٹیریل کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ اپنے جانے والوں کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ اس میں خرپورت کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یا تو پھر دوسری بات یہی ہے جی کہ آپ خود سے جو ہے آپ یہ جو ہے نا نہیں چاہتے ہو کہ عوام کسی طرح ترک کی یافتہ ہو جائے کل روڑیں ہیں سکول ہیں کالج ہیں ہسپیٹلز ہیں ہر ہدارہ بالکل کرپشن کا شکار ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا اب یہ روڑ کی طرف میں آپ کی توجہ دیکھے آتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ٹرانسپورٹر ہیں آپ لوگ ہڑتال کریں دو دن کی چار دن کی آپ ہڑتال کریں بالکل واضح طور پہ آپ بتائیں کہ اس روڑ کی کہاں پہ منٹینس ہو رہی ہے کوئی ایسی جگہ جس کے اوپر مجھے بتائیں جب سے یہ روڑ بنی ہے اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں کسی نالی کا کام ہو رہا ہے یہاں اتنے گڑے پڑے ہوئے ہیں دو دو فٹ کے گڑے پڑے ہوئے یہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے کوئی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں بھئی آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور پھر یہ مت کہہ گا خدا کے لیے کہ یہ من پسند افراد بٹھائے ہوئے یہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو انہوں نے کھینکے نہیں رکھا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ ان کو کھینکے رکھیں یہاں ہر ایک چیز کا حساب کتاب لیا جائے اور آپ پوری روڑ کے اوپر دیکھیں گے یہ صرف یہ مین روڑ کی میں بات کرتا ہوں ابھی چلے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں ذرا یہ جو لنک روڑ لنک روڑ کیا وہ بھی مین روڑ ہے دڑے ایک بہت بڑا علاقہ ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے ہولڑ کی طرف یہ جو روڑ جاتی ہے چوکس منگ سالیاں سے اسی طرح آپ اوپر جائیں سارا سالیاں بہت بڑا علاقہ ہے تو وہاں پہ دیکھیں یہ پل کے پاس جب ہم اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں ابھی دیکھیں کہ یہ گزشتہ جب سے پل بنا ہے اور ان سے کہیں تو یہ کہتے ہیں یہ پل والوں کے ٹھیکے میں تھا انہوں نے یہ روڑ یہاں پہ بنانے تھی بھئی ان کے ٹھیکے میں تھا تو وہ ٹھیکے میں جو انہوں نے اس کے اوپر پیسے لگانے تھے وہ آپ نے ان سے لے لیے اگر نہیں آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اگر لیے نہیں بھئی تو آپ نے پھر ان سے اس کا حساب کیوں نہیں لیا ان سے کام کمپلیٹ کیوں نہیں کروایا تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں بھئی اس ویڈیو کو اتنا وائرل کرو اتنا وائرل کرو کہ یہ حکام تک بھی پہنچے اور محکمہ جو اس سے ریلیٹڈ محکمہ جات ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ ہماری یہ جو اٹوٹائز کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے ہماری جو خوبی ہیں وہ کیسے بیان کی جا رہی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ شرم ہونی چاہیے ان کو کس چیز کی یہ تنخواہ لے رہے ہیں کس چیز کے لیے یہ عوام کے اوپر اتنا ظلمت ستم کر رہے ہیں اور عوام کو اس طرح کی روڑیں اور اس کا ہم ٹیکس دے رہے ہیں روزانہ ٹیکس دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں ہر فٹ ٹیکس دے رہے ہیں اور لوگوں کی گاڑیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں لیکن ہم لوگ جب تک اپنے حقوق کی خاطر آواز بلان نہیں کریں گے ہمیں کبھی بھی اپنا حق نہیں ملے گا یہ بات یاد رکھئے گا تو میں آپ سے یہ ایک زارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اوکے جی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ